السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں طلاق کے دس اہم مسئلے یا یوں کہہ لیجئے طلاق سے ریلیٹر دس اہم باتیں میں بتانے والا ہوں اور یہ ایسی باتیں ہیں طلاق کی جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کے شکار رہتے ہیں اور اپنی جانب سے منگھڑت نولیج اور معلومات لیے بیٹھے ہیں اپنی اس معلومات کو ہمیں درست اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس لیے شوہر بیوی خصوصاً اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جوڑے شادی شدہ حضرات ہیں اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو ان کو بہت سارے اہم مواقع پر بہت سارے اہم مقامات پر جہاں ان کے لیے فیصلہ لینا ضروری ہوتا ہے وہاں یہ باتیں کام آئیں گے چنانچہ ان دس باتوں میں سے پہلی بات ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہونے کے لیے کوٹ کا عدالت کا فیصلہ آ جائے تب طلاق ہوتی ہے اگر کوٹ اور عدالت کا فیصلہ نہ آئے تو طلاق نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ طلاق ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں کوٹ کا کوئی رول نہیں ہے عدالت کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے شوہر نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر فیصلہ چاہے کوٹ سے آئے یا نہ آئے ہونے کا آئے یا نہ ہونے کا آئے شوہر کے طلاق دینے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی عدالت کا فیصلہ کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں رکھے گا لہٰذا یہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوٹ سے فیصلہ ہو جائے گا تب طلاق مانی جائے گی اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے بلکہ جب شوہر نے دے دی تو شوہر کے دینے سے ہو گئی عدالت کا فیصلہ اس سلسلے میں کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں رکھتا ہے دوسری بات یہ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہونے کے لیے بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے اگر بیوی سامنے موجود نہیں ہے طلاق کے ٹائم تو طلاق نہیں ہوگی یہ بات بلکل غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کا نام لے کر یا اس کی طرف نزبت یا اشارہ کر کے اگر طلاق دے دی ہے تو چاہے بیوی موجود ہو یا نہ ہو سامنے ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا طلاق ہو جائے گی یہ باتیں ہمارے لئے جاننا اس لئے ضروری ہے طلاق دینے کے بعد ایسے بہانے یہ جوڑے اور شادی شدہ حضرات تلاش کرتے ہیں میاں سامنے نہیں تھا میاں سنا نہیں تھا یوں اور وہ تو یہ بہانہ بازی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے مسئلہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق کے وقت بیوی کا سامنے موجود ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے بلکہ طلاق اس کے عدم موجودگی میں بھی ہو جائے گی تیسری بات یہ ہے بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی بیوی نے طلاق سنی نہیں ہے میں نے طلاق تو دی ہے لیکن بیوی نے سنی نہیں ہے یاد رکھیں طلاق ہونے کے لیے بیوی کا طلاق کے الفاظ یا طلاق کی بات سننا بھی ضروری نہیں ہے اگر کسی اور کے ذریعے سے بھی اس کو پتہ لگ جائے کہ تیرے شہر نے تجھے طلاق دے دی ہے طلاق ہو جائے گی سننا ضروری نہیں ہے یہ کہنا کہ جی بیوی نے سنی نہیں طلاق نہیں ہوگی یہ غلط بات ہے سننا ضروری ہے ہی نہیں شہر کا طلاق دینا کافی ہے اور طلاق دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی اس لئے اس مسئلے کو بھی سمجھ لینا چاہیے چوتھی بات یہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں طلاق دینے کے بعد کہ جب میں نے طلاق دی کوئی گواہی نہیں تھا گھر میں کوئی تھا ہی نہیں دو گواہ ہونا ضروری ہے کہ طلاق کیلئے نہیں ہرگز ہونا ضروری نہیں ہے گواہ نکاح کے لئے شرط ہے طلاق کے لئے نہیں نکاح علیل اعلان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے تو اس وقت گواہ کا انتظام کرنا گواہ کا وہاں موجود ہونا آسان ہے لیکن طلاق تو امرجنسی حالت میں دی جاتی ہے شوہر بیوی میں ناراض گی ہوئی ہمارے یہاں تو اگر دم اٹھا پٹک کر دیا جاتا ہے ایسے وقت میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی گواہ نہیں اس لئے طلاق نہیں ہوگی ہے تو سب یہی بات لے کر کے بیٹھ جائیں گے اس لئے اللہ نے اس راستے کو بند کر دیا اور یہ فرمایا طلاق ہونے کے لئے گواہ ہی ضروری نہیں شوہر کا طلاق دے دینا کافی ہے شوہر اشارہ کر کے نام لے کر کے یا نسبت کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی پانچ بھی بات یہ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی یہ بھی غلط ہے غصے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور غصے کی حالت میں طلاق دینے سے یہ کہنا کہ جی میں غصے میں تھا مجھے ہوش نہیں تھا یہ سب فضول ہے بکواس ہے اللہ اس بات کو سننے والا نہیں ہے اللہ دلوں کی حال کو جاننے والا ہے غصے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے چھٹی بات یہ ہے کہ فون یا میسج کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے اگر فون پر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ویلڈ ہے مانی جائے گی ہو جائے گی میسج لکھ کر کے شیئر کر دیا اپنی بیوی کا نام لے کر یا اس کی طرف نسبت کر کے یہ اشارہ کر کے میسج سے بھی بیوی پر طلاق پڑ جاتی ہے اور نکاح سے نکل جاتی ہے ساتھوی بات یہ ہے نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ طلاق دینے کے بعد یا عذر کرتے ہیں جی میں نشے میں تھا میں نے پی رکھی دی کوئی عذر اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے نشے میں بھی طلاق ہو جائے گی اچھا جی کیسا نشہ تھا آپ کا ایسا نشہ تھا جس میں آپ سمجھدار تھے اقل آپ کا ساتھ دے رہی تھی اگر آپ سمجھدار نہ ہوتے اقل ساتھ نہ دے رہی ہوتی تو آپ طلاق اپنی اممہ کو بھی دوسر دے سکتے تھے بڑی سمجھداری سے آپ نے کام لیا جب اتنی سمجھ آپ کے اندر ہے کہ طلاق بیوی کو دی جاتی ہے نشے کی حالت میں بھی تو پھر یہ سمجھ کہاں چلی گئے کہ طلاق نہیں دینی چاہیے اس لیے بات بھی فائنل ہیں کہ نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے آٹھوی بات یہ ہے کہ زبانی طلاق دینا بھی کافی ہے لکھ کر دینا ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں جی سائن نہیں کرے بھی لکھ کر نہیں دی پیپر پر لکھ کر دینا ضروری ہے ہی نہیں کسی نے زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیئے اپنی بیوی کا نام لے کر یا اشارہ کر کے یا نسبت کر کے تو طلاق ہو جائے گی لکھ کر دینا کاغذات بننا یہ سب فورملٹی ہے اس کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے نبی بات یہ ہے کہ حمل کی حالت میں پرگننسی میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اگر کوئی بیوی حاملہ ہے اس کو پرگننٹ ہے تو حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جائے گی لہذا یہ کہہ کر کے پیچھا نہ چھوڑائیں کہ وہ حمل سے ہے حمل سے ہے تو کیا ہوا طلاق تو پڑ جائے گی اور دسوی اہم بات یہ ہے کہ حیض پیریڈ میں بھی عورت کو اگر شوہر طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی دینی نہیں چاہیے یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن اگر کوئی دے دے تو ہو جائے گی جیسے گولی کسی کو مارنا نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے نشانہ لگا دیا تو بندہ مرے گا یا نہیں یقیناً مر جائے گا اس لئے یہ دس باتیں ہیں جو ہر شوہر بی بی کو ہر جوڑے کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سٹیپ پر آ کر کے کوئی بھی اگر فیصلہ اپنے حق میں کرے تو اس کے ذہن میں پہلے یہ باتیں ہوں کہ یہ یہ نقصان ہو سکتے ہیں کوئی آپشن نہیں رہے گا اس لئے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہر جوڑے تک یہ ویڈیو پہنچا دیجئے ہر شوہر بی بی کو دکھلا دیجئے تاکہ وہ طلاق کا ایکشن لینے کے بعد بعد میں پچتاوا ان کو نہ ہو اور یہ بیسک اور بنیادی معلومات ان کے پاس ضرور ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے سب شوہر اور بی بی کے درمیان خوب محبت اور پیار پیدا فرمائیں اور طلاق جیسے سٹیپ تک اور طلاق جیسے مرحلے تک ہمیں کبھی نہ پہنچائے اور کسی جوڑے کے نکاح کے خاتمہ کسی جوڑے کے نکاح کا خاتمہ نہ ہو پیار اور محبت کے ساتھ سب کی زندگیاں گزریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ